موسیقی نواز شریف کی ہسپٹل منتقلی کا معاملہ نواز شریف کے ذاتی معالج دکٹر ادنان خان شریف خاندان اور مسلمی قنون نواز شریف کی صبح ہسپٹل میں منتقلی کے حوالے سے لا علم شریف خاندان کا نواز شریف کو سٹی میڈیکل کامپلیکس میں داخل کروانے اور میڈیکل ریپورٹ کا مطالبہ جبکہ ذرائع کے مطابق شریف میڈیکل کامپلیکس میں نواز شریف کے لیے بخش وارڈ خالی کرا لیا گیا حمزہ شہباز کے بیرون ملک پرواز سے پہلے بڑی خبر رمضان شگر ملز کے اس ریفرنس میں شہباز شریف اور حمزہ شہباز مرکزی ملزم نامزد کرپشن ریفرنس حتمی منظوری کے لیے ہیڈکوارٹر ارسال کرنے کے حکمات جاری حمزہ شہباز نے تین فروری کو بیرون ملک جانا ہے ہائی کورٹ کو بھی آگاہ کر رکھا ہے سانحہ سائیوال کی تحقیقات کے لیے جوڈیچل کمیشن کا مطالبہ مقتول خلیل کے بھائی جلیل کی درخواست ہائی کورٹ میں سماعت کے لیے مقرر چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ پر مشتمل دو رکنی خصوصی بینچ چار فروری کو سماعت کرے گا جائیٹی نے بھی خلیل کی فیملی کو چوتھی بار طلب وزیراعظم کر لاہور آئیں گے عمران خان صبائی کابینہ کے چلاس بھی صدارت کریں گے سانحہ سائیوال پر جائیٹی کی تحقیقات پر پیش شفت کا جائزہ لیں گے وزراء کی وزارتوں میں رد و بدل اور اہم فیصلے بھی متوقع ہیں نئی حکومت پرانا پروٹوکول صدر اور وزیراعظم کے پروٹوکول کے لیے گاڑیوں میں اضافہ الڈی اے کی دو لجڑی گاڑیاں کیابنٹ ڈیویجن کے پروٹوکول کو دے دی گئیں وزارت صدرت اور تجارت کا اہم اقدام پنجاب کی انڈسٹری میں مہکموں کے انسپیکٹرز کی مداخلت روپنے کا فیصلہ سبائی وزیر میاں اسلام اقبال نے اقدامات کا اعلان کر دیا سیکیرٹری انڈسٹریز ندیم رحمان کی سربراہی میں کمیٹی کا ہے مہنگائی کے مارے عوام کو ریلیف نہ مل سکا الپی جی پانچ روپے اٹھاون پیسے فی کلو مہنگی کر دی گئی ایک سو بیس روپے اسی پیسے فی کلو میں فروغ تھوکی اب غیر قانونی مارتوں کی نشاندہی موٹر سائیکل سکارڈ بھی کرے گا الڈی اے نے پہلا بیلڈنگ کنٹرول ویجلنڈ سکارڈ تشکیل دے دیا سپیشل فورس کو غیر قانونی تعمیرات کی نشاندہی کا ٹاسک لاہور نیوز کی دوسری سالگرہ ہیڈ آفس میں کیک کٹنے کی تقریب گورنہ پنجاب کے اپنی اہلیہ کے حمرہ بطور مہمان خصوصی شرکت چیئرمن دنیا میڈیا گروپ میاں آمر محمود کے حمرہ کیک کٹا پوری ٹیم کو مبارک بات چہدری سرور بولے لاہور نیوز عوام کی آواز ہے اور لاہور دیکھنے کے لیے لاہور نیوز دیکھتا ہوں نیوز عوام کی بات جناب آمر صاحب کو اور مبارک بات دیتا ہوں اور مجھے یقینی طور پر بکشی ہوتی ہے جب میں دیکھتا ہوں کہ ہماری جو آرگنزیشن ہیں کامیاب آرگنزیشن ہیں کیمرے کا اور خاص جب جب وہ آدمی کی تعداد بچوں سے زیادہ ہوتی ہے تو اور بھی آرگنزیشن ہیں میرے آمیر صاحب کو یا کاشک پویی صاحب کو میں مبارک بات پیش کروں گا میری طرف سے اور LDA کی جانب سے بھی بہت مبارک ہوں میرے آمیر صاحب کو اور ساری ٹیم کو لاہور نیوز سے کوئی چھپ نہیں سکتا میری اہلیہ بھی لاہور نیوز دیکھتی ہیں شاندار کبریج پر لاہور نیوز کو وزیر اطلاعات کی مبارک بات پیاسل حسن چوہان کہتے ہیں لاہور نیوز نے ذمہ دارانہ اور مصبت صحافت کی مثال خائم کی ہیڈ آفیس میں سٹاف کے ہمراہ کیک کٹا دی جی ال ڈی اے آمر امران خان کہتی ہیں لاہور نیوز نے ہمیشہ ساتھ دیا شہر کی بہتری کے لیے رہنمائی کا بڑا ذریعہ ہے لاہور نیوز کی سالگرہ پہ میں لاہور نیوز کو مبارک بات پیش کرتا ہوں اور اکثر لاہور نیوز پہ میں لوگوں کے مسائل کو دیکھتا ہوں اور اس کو حل کرنے کوش کرتا ہوں اپوزیشن لیڈر حمزہ شہباز بھی لاہور نیوز کی اعلیٰ کار کردگی کے محترف مبارک بات بھی حمزہ شہباز کا کہنا ہے کہ لاہور نیوز نے لوگوں کے مسائل کو اجاگر کیا لاہور نیوز کو دیکھ کر مسائل حل کرنے کی کوشش کرتا ہوں لاہور نیوز کی سالگرہ اہم سیاسی مذہبی شخصیات بیروکریٹس اور پولیس کے آلاف سران کے ہیڈ آفیس آمد چیمین دنیا میڈیا گروپ اور ان کی ٹیم کو مبارک بعد نیک خواہشات کا اظہار شیخ رشید، بشارت راجہ، میاں اسلام اقبال، میاں محمود الرشید، ڈاکٹر یاسمین راشد سمیت، دیگر وزرابی شرکت سینیٹر کامل علی آغا پرویز مالک، عبرار الحاق، علامہ راغب نائمی سمیت، دیگر ہم شخصیات کی بھی شرکت آئی جی پنجاب، سی سی پی او لہور، ڈی آئی جی اپریشنز کی بھی ہیڈ آفیس آمد، لہور میوز کی شاندار صحافتی خدمات کا احترام سی پہلے تو میں پوری جو ٹیم ہے لہور نیوز کی اس کو دل کی گھرائیوں سے مبارک بات دیتا ہوں آپ کی مینجمنٹ کو اور جتنے لوگ وہاں پہ کام کرتے ہیں جس شعبے سے بھی کام کرتے ہیں ان سب کو بہت بہت مبارک بات میرے خیال میں لہور نیوز ایک بہت اچھا اضافہ ہے ایک ایسی لوکل خبروں کے لیے جو ہم سب کو چاہیے ہوتی ہیں آپ کی جو خبریں ہیں اس سے ہمیں رہنمائے بھی ملتی ہیں ہمیں ان پرابلمز کا پتہ بھی لگتا ہے سینئر وزیر عبدالعلیم خان کے آفیس میں کیک کاٹنے کی تقریب لہور نیوز صحافت میں ایک اچھا اضافہ ہے ہمیں لہور نیوز کے ذریعے لوگوں کے مسائل کا علم ہوتا ہے امید ہے یہ روایت قائم رکھے گا عبدالعلیم خان کی گفتگو تقریب میں شہب صدیقی، آجاسم شریف اور دیگر رہنما بھی موجود مارڈل ٹاؤن سینٹرل پارک میں لہور نیوز کی سالگرہ پر کیک کاٹنے کی تقریب مارڈل ٹاؤن سوسائیٹی کے صدر صحافزادہ سیفر احمان کی خصوصی شرکت بولے لہور نیوز کے دو سال کے کم عرصے میں صحافت کے میدان میں بہت نام بنا لیا ہے ہمیشہ عوام کے مسائل اجاگر کیے مظلوموں کی آواز بنا ہے لہور نیوز کے دوسری سالگرہ پر پورے لہوریوں کو اور لہور نیوز کے جتنے بھی نمائندگان ہیں ان کو جے مبارک بات پیش کرتا ہوں دوسرا جو لہور نیوز ہے لہور نیوز کے تفسد سے پورے لہور کی جو مسائل ہیں وہ جاگر ہوئے لہور نیوز کی کامیابی کے دو سال مکمل لہور کے کیبل آپریٹرز کی لہور نیوز کے دفترامت سالگرہ کی مبارک بات کے ساتھ کیک بھی کٹا گیا آئندہ بھی کامیابی کا سفر جاری رکھنے کے لیے نیک خواہشات کا اظہار چودوی چولستان ڈیزٹ ٹریلی مہگنا سیاحت میں سکیجول کا اعلان کر دیا مہگا ایونڈ چودہ سے سترہ فروری تک منعقد ہوگا خواتین ڈرائیورز بھی حصہ لیں گی وزیر سیاحت یاسر ہمائیوں کا کہنا تھا کہ دنیا بھر میں ٹیوریزم سنت ہے اب ہم پاکستان میں بھی اسے سند بنائیں گے باغوں کے شہر میں سردی کی شدت برقرار آج موسم سرد اور خوشک رہے گا موسم کا حوال بتانے والوں کے مطابق آج کم سے کم درجہ حرارت پانچ اور زیادہ سے زیادہ اکیس ڈگری سینٹی گریٹ رہنے کا امکام ہے اور کم عمر آئیٹی ماہر عرفہ کریم کا آج چوبیسوہ یوم پیدائش دنیا کی کم عمر ترین مایکروسوفٹ سرٹیفائیڈ پروفیشنل کا عزاز اپنے نام کیا صرف نو برس کی عمر میں ہی آئیٹی کے درجنوں عالمی وارڈ اپنی جھولی میں ڈال دیئے ملک و ملک و پاکستان کا نام روشن کرنے والی صدارتی ایوارڈ یافتہ پرائیڈ آف پرفارمنس عرفہ کریم کا آج چوبیسوہ یوم پیدائش ملک و ملک و پاکستان کا نام روشن کرنے والی صدارتی ایوارڈ یافتہ